بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ خیر الرازقیم میکس کر دینا ہے میکس کر دینا ہے میرے پاس یہ بیٹر نہیں تا لیکن میں نے جو کےک میں نے بیٹر ہے اس سے میں یہ کام چلا رہا ہوں تو آپ نے اس کو اچھی میکس کر دینا ہے ہے اور بھی جو جلدی میں جو چیز میں نے اس سے اس اس کو استعمال کرنا شروع کر دیکھا ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ چینی جب وہ اچھی طرح سے اس کے اندر حال ہو جائے اب یہاں میرے پاس ہے تھوڑا سا پانی یہ اس کے اندر شامل کریں گے اس سے ڈھوڑی سی جو بہتر ہو جاتی ہے کیونکہ کریم اور مائن اس کی وجہ یہ تھوڑی سی گاڑی اس کو اچھ طرح سے ہم نے مکس کرنا ہے اور یہاں پہ میرے پاس ہے ونیلہ ایسس ایس کے ہم دو سے تین کتر اس کے اندر شامل کریں گے بہت اچھا فلیور آتا ہے اور اس کو اچھی طرح سے ہم نے مکس کرنا ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے یہی چیز جو ہے وہ اس کی جان ہے تو بہت اچھی طرح سے ہم نے مکس کیا بھی یہ تھوڑا سا پانی جو بچ گیا مزید اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے اور اس کو ہم نے اچھی طرح سے دوبارہ سے مکس کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو اچھی طرح سے مکس کیا اور اس کی کنسسٹنسی کیسی ہے یہ بہت ہی ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہی بن کر تیار ہوگی ہے اب ہم دوسری اپنی سوس تیار کرتے ہیں یہاں پہ میرے پاس ہے خوبانی جو کہ تقریباً ہے ایک پاؤ اس کو میں نے تین سے چار گھنٹے کے لیے پانی میں بھک جائے تھا اپنے اس کی گھٹلیاں نکال لینے اس کو اچھی طرح سے دو کر صاف کر لیں اب ہم اس کو جو ہے وہ گرائنڈ کر لیں گے اور گرائنڈ ہونے کے بعد یہ کچھ اس طرح کی ہو جائے گی اب اس میں کوئی بھی گھٹلی اور گاڑا پن نہیں ہے کہیں بھی اس میں لمپس وغیرہ نہیں ہیں بلکل فائن اس کو میں نے بلینڈ کر لیا اب ہم اس کو پکائیں گے اس کو ہم کڑائی میں ڈالیں گے اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے چینی تقریباً دو سو گرام دو حصوں میں اس کے اندر شامل کریں گے میں نے پہلے تھوڑی سی اس کے اندر شامل کیا اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اور دوبارہ سے چینی جو ہے جو باقی بچ گئی تھی دو سو گرام میں سے وہ اس کے اندر شامل کر دیں گے اور اس کو ہم نے اچھی طرح سے پکانا ہے اس کو آرام سے ہم تمہ چلاتے جائیں گے تقریباً دس سے پندرہ منٹ میں یہ تیار ہو جائے گی اس کی تیار ہونے کی نشانی یہ ہے کہ جب یہ پک جائے گی تو تھوڑی سی ٹرانسپیرن اپنی شکل جو ہے وہ چینج کر لیں گے اس کا رنگ جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا تو زیادہ لمبا چوڑا کام نہیں ہے یہ ناہیز میں ہم نے کچھ ایڈک نہیں دے کہ ماشاءاللہ یہ تیار ہو گئی ہے اب ہم اس کو نکال کر تھنڈا کر لیں گے بہت ہی زبردست ماشاءاللہ دونوں ہماری سالٹ کی تیاریز ہو چکے یہ میٹھی چھٹنی اور اس میں ساتھ یہ سفید کریم والی سالٹ جو ہے جو ہے فروٹ سالٹ کی جانتی ہے آپ کوئی بھی سالٹ بنا سکتے ہیں کم از کم آپ اس سے تین سے چار لٹر فروٹ سالٹ رام سے بنا سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست بنی اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند دیئے تو کینلی سے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت سارا کیا رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو دیرے و خوشی اور برکتتہ کریں پھر ملیں گے ایک نئی دیس پی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ